اسلام علیکم دستو میرا نام پرویج اور آپ دیکھ رہے ہیں راجگلف نیو دستو آج ہے 20 جون 2019 اور آج کی کوئیت کی کچھ خاص اور اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے باقابار رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے دیکھر آخر تک جرور دیکھیں دستو ویڈیو پسند آئے تو پلی لائک جرور کریں دستو آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ کوئیت الراہ دینیک ریپورٹ کے مطابق جو لوگ گرمیوں کے دوران چھٹیوں پر جاتے ہیں وہ سہکاری کمیٹی کے پارکنگ سیڈ میں اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے اور فیس یعنی کی فری ہے لیکن اب ایسا کرنے پر آپ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی جرائی نے کہا ہے کہ اگر کوئی کار کو آپ سیڈ کی پارکنگ میں کھڑی پائی جاتی ہے تو پہلے تین دن کے لیے ایک سو پینٹیس کوئیتی دینار اور بعد میں ہر دن کے لیے ایک کوئیتی دینار فیس ادا کرنی ہوگی تو دوستو آپ سبھی لوگ دیکھ لیں کہ اس پارکنگ میں اب گاڑی کھڑی کر کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور بعد میں آ کر یہاں سے گاڑی جو ہے وہ واحفاجت نکال لیتے ہیں لیکن اب یہاں پر جو فیس ہے وہ لگا دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان یہاں پر گاڑی کھڑی کر کے اپنے ملک کو چھٹی پر چلا جاتا ہے اور بعد میں وہ کتنے ٹائم کے بعد واپس آتا ہے تو اس کا پیسہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہوگا ایک پہلے تین دن کے لیے ایک سو پینٹیس کوئیتی دینار اور بعد میں جتنے دن بھی وہاں پر گاڑی کھڑی رہے گی وہ حساب سے ہر دن کا ایک کوئیتی دینار جوڑا جائے گا دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت دس منجلہ فروانیہ عمرت کی چوتھی منجل کے ایک اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی تھی دمکل اہلکاروں نے عمرت کو کھالی کرا لیا اور تین لوگوں کو بچا لیا جنہیں فروانیہ اسپتال میں لے جایا گیا آگ بجھا لی گئی اور آگ کس طرح سے لگی تھی اس کی تحقیقات چل رہی ہے اگلی خبر یہ ہے کہ ایک مال میں ایک کھلونے کی دکان آگ کی لپیٹوں میں ڈھا گئی اور آگ پڑوسی دکان میں فائل گئی کسی کے جکمی ہونے کی خبر نہیں ہے اسی بیچ جہرہ فارسٹیشن کے لوگ نصیم کی ایک گھر میں پہنچے جہاں دو کمروں میں آگ لگی ہوئی تھی آگ پر کابو پا لیا گیا اور کسی کے جکمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت ایک نامعلوم کوئیتی خاتون جو پولیس کے پاس سکایت درج کروانے گئی تھی اس نے ایک دوسرے سکس پر اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے اور سر اور ہاتھ میں چوٹ لگنے کا الجام لگایا تھا بعد میں پولیس نے اسے خود گرابتار کر لیا اور اسے سجا دینے کے لیے ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا جب خاتون سکایت درج کروانے پولیس کے پاس گئی تو پولیس نے پایا کہ اسے غیر موجودگی میں سجا سنائی گئی تھی اور وہ خود قانون سے سجا چاہتی ہے جس پر اسے گرابتار کر لیا گیا دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت ایک کوئیتی سہری جو اپنی افریقی گھرے لو نوکرانی کو ڈپورٹ کر دیا اس نے وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے بینہ کسی سک کے ثابت کیا کہ وہ کالے جادو کے اوجار چھپا رہی تھی علمبہ ریپورٹ کے مطابق سہری نے بتایا کہ اس نے محسوس کیا کہ گھر میں سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا جب سے وہ گھر کے اندر آئی تھی اور اسے احساس ہوا کہ وہ ایک چڑیل ہے تو اس نے اسے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا ایسا ہوا کہ پڑوستی نے نوکرانی کو ایک بیگ دفنانے کی کوشت کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے کپیل کو خبر کیا جس نے بیگ کو کھولا اور اس میں عجیب و گریب سامان کو دیکھا کپیل نے کہا کہ وہ نوکرانی کو ریپورٹ کرنے اور اس پر مقدمہ چلانے سے سکون میں نہیں ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت پولیس نے کار چوری کرنے کے لیے ایک نامعلوم سکس کی تلاس میں ہے الرائے ریپورٹ کے مطابق یہ تب ہوا جب ملجم کو جہرہ گورننٹ کے ساتھ الابدللہ علاقے میں لاپروائی ڈریونگ کے لیے گاڑی سے نیچے اتارنے کا حکم دیا گیا تھا دینک نے ایک سکورٹی جرائے کے حوالے سے کہا ہے کہ موٹر ڈرائیبر جب پیٹرول مین اپنی آئی ڈی کی تحقیقات کر رہا تھا تو ادھکاری نے پتہ لگایا کہ آدمی ڈرکس کے نصے میں ہیں ملجم کو یہ پتہ ہونے پر اس نے ادھکاری پر حملہ کیا گستی پولیس نے کار کا پیچھا کیا پر وہ اپنی کار کو چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو دوستو یہ تھی کوئیت کی کچھ خاص اور اہم خبریں جو آپ کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل پر نئے ہو تو پلیج چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں بیلی کی آئیکن کو جرور پریس کر دینا جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیشن آپ دستو کو ملتا رہے چلیں دوستو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ جب ترقیب نہ خیالو کے خدا حافظ